اللہ نے جمال دیا اللہ پھر عزماتا ہے دے کے بھی عزماتا ہے چین کے بھی عزماتا ہے جو اللہ نے دیا ہے اگر اس پہ وہ راضی ہو جاتا ہے جتنا بھی دیا کہتا ہے الحمدللہ اللہ میں تو اس کی بھی قابل نہیں تھا اللہ میرے تو عمال ایسے بھی نہیں تھے کہ مجھے یہ بیٹا تیری رہنم تیری انعی تیرا فضل تیرا انعام تیرا احسان ہے تُو نے مجھے عطا کیا ہے میں اس قابل نہیں تھا جب یہ تصمر اور یقین بن جاتا ہے اللہ فرم دو انعام دے دیتے ہیں اللہ اس نے برکت بھی دیتے ہیں اور اس کے مال میں اور وسعتیں فرمائے وَإِلَّمْ يَعْبَا اگر وہ راضی نہیں ہوتا کہتا ہے کیا کروں کام نہیں بنا اس سے تو کام نہیں چلے راضی نہیں نتیجہ کیا نکلے لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي یہ جو جتنا ہے نا اس میں بھی برکت نہیں آئے گی وَلَمْ يَزِدْ عَلَمْ تُوْتِبَ لَهُكْ اور جو اس کی قسمت میں لکھا ہے تو اس سے زیادہ بھی اللہ اسے محروم کر دیں گے دیں گے راضی ہو جو اور ملے گا نلاز ہو جو پہلا بھی ختم ہو جائے گا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَزَابِهِ شکر کرو گے تو اور مل جائے گا شکری ہو پہلا بھی اللہ شین لیں گے آج ہوتا پتا کیا ہے معمولی سے کاروبار میں اے بی سی آ جائے جو سب سے پہلے پتا کیا کہتے ہیں وہ جو بیوہ تھی اس کو میں دو سو پر بیٹا تھا وہ جو یتین تھا جو قرآن پڑھ رہا تھا میں آئندہ میں نے آپ کو سرچہ نہیں دیکھا ہوں گے نہیں سوچتا کہ شاید میرے مال کی برکتہ سبب یہ ہو کہ میں نے ایک ایسی عورت کی ذمہ داری اٹھائی ہے جس کا خامن سر پہ نہیں ہے کوئی سنبھالنے بھالا نہیں ہے بچوں کی پرورش ہو کر رہی ہے یتین بچہ یہ بے سہارا ہے وہاں ہم سب سے پہلا جو کٹ فیٹ کرتے ہیں یہ فیٹریوں والے کہتے ہیں بس یہ افراجات جو زیادہ ہوگئے ہیں تو ہم اس وقت نیا رول آرہے ہیں کٹ فیٹ کرنے کا یعنی یہ جو چربی زیادہ ہوگی ہے اس کو ہم نے زائل کرنا ہے تو چربی کس کو کہتے ہیں جو دین کے راستے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس کے خرچے پہ مصفح دن اساسا پلتے تھے ان کی زبان سے بھی کچھ کلمات نکل گئے سیدہ عائشہ کے بارے میں جب تحمت لگی بھی سیدہ عائشہ کے بارے میں تو کہنے لگے میں ہی اس کو خرچہ دیتا ہوں اور میری بیٹی پیورزام لگا رہا ہے اللہ حضور جلال کی پیغمبر نے آج سنہا دی آپ کو پسند نہیں اگر آپ اس کو معاف کر دیں اللہ تجھے معاف کر دیں اس کا خرچہ جو ہے وہ آپ بند کرنا چاہتے ہیں سیدنا ابو بکر رونے لگے کہا بھلا میں یہ بھی چاہتا ہوں میرا رب معاف کر دے جب تک میں زندہ ہوں میں اس کے خرچے بھی کمی نہیں کروں میں اس کے خرچے میں کمی نہیں کروں گا کٹ پیٹ اپنی کر کے دکھاؤ نا کہ اگر میں صبح ناستہ جو ہے وہ چھ ہزار کا کرتا ہوں تو اس کو تین ہزار میں لے آئیے اس کو پندرہ سو میں لے آئیے جو دین کی اللہ حضور جلال نے بلدی کے اور خیر خائے کے راستے دیئے ہوئے ہیں سب سے پہلے اس کو بند کرتے ہیں فساد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال آ گیا تو اللہ کیسے ان کو پتا چلا گئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل ہے اللہ نے مجھ پہ انام کیا ہے تو اللہ کیسے انہیں بلالی جید رہو ساتھ کسی بھول میں نہ رہنا کہ اللہ حضور جلال نے تمہیں کیوں دیا تیری قابلیت کی وجہ سے نہیں انما تنصرون و ترزقون بضعفائکم تمہاری مدد بھی ہوتی ہے تمہیں رزق بھی ملتا ہے تو اس وقت جب تم کمزوروں کی مدد کرتے ہو ساتھ کسی بھول میں نہ رہنا تمہیں اللہ نے جو مال دیا ہے تیری خیر خواہی کی وجہ سے اتنا دیا ہے کہ تمہیں لوگوں کی خیر خواہی ہوئے ہیں دو بھائی تھے اللہ حضور کے دمانے میں دونوں نے تیہ کر لیا بھی میں پڑھتا ہوں دوسرے کام میں کربار کرتا ہوں پڑھ کے آگے تھے مجھے بتا دینا مال میں خرص کیا کرنا سودھا ہو یہ سودھا سیدنا عمر نے بھی کیا تھا ایک ساتھی کے ساتھ اچھا جس دن میں جاؤں گا تو جو میں اللہ حضور سے سنکی آؤں گا آپ کو بتا دوں گا جو آپ کو کمائی ہوگی ہم ففتی ففتی کر لیں پھر وہ کام کرتے سیدنا عمر تو وہ ایسا کر لیتے یہ چلتا تھا وہ ایک دن وہ ساتھی جس نے سودھا کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ اس کو نہ جانے کیسے سوچا دی جیسے آج کبھی سوچا دی لو سارا دن کھپیں ہم اور یہ جو مسیطر جو بیٹھا ہے کھائے یہ چار سے چھ بھائی ہوتے ہیں ایک دین پہ لگا ہوتا ہے باقی کمائی کروی ہوتی ہیں ان کے ذرن میں بھی یہ سوالاتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات آگئی تو اس نے کہا کہ ماتا تو میں ہوں اللہ کی سوالیں بھولا لیے کہتے ہیں دراؤ لعلک ترزقو بی میرا جی چاہتا ہے یہ لوگ سب یاد کرنے لعلک ترزقو بی بھول میں نہ رہنا تمہیں جو کچھ مل رہا ہے اس بندے کی وجہ سے مل رہا ہے جو دین سیکھ رہا ہے تو مذہب خرچ کر لعلک ترزقو بی